دل مردہ ہو گیا ہے اہلی عدم الحبزن حزن جو ہے عدم الحزن یعنی آپ کی اگر نماز رہ گئی روزہ رہ گیا نمازیں رہ گئی تصمیر رہ گئی ورد رہ گیا جو اللہ کے فرائض اور سنن ہیں اگر مس ہو گئے اور آپ کو بعد میں غم نہیں ہوتا مس ہوا مگر بعد میں غم نہیں تو سمجھو دل مردہ ہو گیا ہے مس ہونے والے کا دل مردہ نہیں ہوا قضاء ہو گئی وہ پڑھ لے گا جس سے کوئی فرض یا کسی مجبوری میں مس ہو گیا فوت ہو گئی چیز وہ اس کا دل مردہ نہیں ہے مردہ اس وقت ہے جب فرائض اور سنن اور آکام اور طاعت نیکی یا فوت ہو یعنی مس ہو جائیں اور بعد میں بندے کو بیچینی اور غم اور دکھ بھی نہ ہو اس کا مطلب ہے دل اس کے فوت ہونے پر راضی ہے تو وہ دل فوت ہونے پر جو راضی ہے نیکی کے فوت ہونے پر اس کا مطلب ہے کہ دل فوت ہو چکا ہے دوسری اگر کوئی گناہ کریں غیبت کر لی چغلی کر لی گناہ کا کام کر لی یا ماسیت کر لی نافرمانی کر لی کوئی گناہ آنکھوں کا گناہ زبان کا گناہ پیٹ کا گناہ ہاتھ پاؤں کا گناہ عامال کا گناہ کوئی گناہ کیا تو بعد میں آپ فیل کریں ندامت ہی نہیں ہوئی ایسے روٹین ہو گیا ندامت نہیں ہوئی اور آپ بھی فیل ہی نہیں کرتا بلکہ اسے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ میں نے کوئی زیادتی کی ہے اب آپ خود دیکھیں بہت سے لوگ ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں اور سمجھنے کو بھی تیار نہیں کہ میں نے کوئی زیادتی دوسرا بندہ سمجھا سمجھا کہ بھی تھک جاتا ہے اس کی سمجھ بھی نہیں آتا کہ میں نے کوئی زیادتی کی کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں اس کا مطلب ہے دل اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنی کی ہوئی زیادتی کو زیادتی بھی سمجھنے پر تیار نہیں ہے اور تیسری وَصُحْبَتُكَ لِلْغَافِلِينَ الْأَمُوَاتِ اور اگر جو غافل دل لوگ ہیں اور مردہ دل لوگ ہیں جن کا ذکر میں نے پہلے کیا جو اللہ سے غافل ہیں آخرت سے غافل ہیں دین سے غافل ہیں نیکی سے غافل ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کی صحبت رغبت اور محبت ہو تو سمجھیں کہ دل مردہ ہے مردہ دل ہی مردوں کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور اس کی رغبت رکھتا ہے عورتیں مل بیٹھتی ہیں اگر مرد مل بیٹھتے ہیں اور مجلس خیبت منقض ہوتی ہے ایک ہوتی ہے مجلس تلاوت مجلس ذکر مجلس نات ہم کرتے ہیں ایک مجلس خیبت یا دل میں زندگی پیدا ہو جائے یا ہونے لگ جائے تو اس کی بھی تین علامتیں ایک اززہد فی الدنیا اگر دل میں آدمی دنیا کو استعمال کرتا ہے کھاتا ہے کماتا ہے یوز کرتا ہے استعمال کرتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں مگر اگر دل کو دنیا کی رغبت ہے پیسے کی رغبت ہے اور پیسہ کماؤں تھوڑا ہے اور کماؤں رغبت ہے حوث ہے حرث ہے شہوت ہے دنیا کی جاہو منصب کی عودوں کی شہرت کی کرسی کی مجھے یہاں بتھا ہے مجھے یہاں بتھا ہے میرے لئے کھڑے ہوں میرا نام لیا جائے ان چیزوں کی طلب ہے اگر دل میں تو اس کا مطلب ہے اس کا دل میں زہد نہیں بیرغبت دل نہیں ہے اللہ کی طرف راغب دل نہیں ہے تو اگر دل بے رغبت ہو جائے طلبات دنیا سے شہوات دنیا سے اور غنی ہو جائے بے نیاز ہو جائے دنیا کے ان چیزوں سے تو یہ علامت ہے جتنا بھی بے نیاز ہوگا علامت ہے کہ اس کے دل میں کچھ زندگی ہے دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے یہ میں نے ہمیشہ جملہ استعمال کیا خود دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے آپ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں سے نکل جائے یعنی دل میں دنیا کی خواہشات اور رغبات اور اہدہ مناسب اور مال دولت ان چیزوں کی رغبت اور خواہش اور حرس اور حوض یہ درجے نہ ہو دل بے نیاز ہو یہ زندہ دل کی علامت ہے دوسرا الاشتغال بذکر اللہ و تعاتہی والمحبت والرغبت واللہیہ اللہ کے ذکر کے لیے دل مشغول ہو اللہ کے ذکر کے لیے نماز پڑھیں تو آپ خود فیل کریں نماز پڑھنے میں آپ کو ذوق محسوس ہو شوق ہو اور اگر نماز پڑھتے ہوئے تنگی محسوس ہو اچھا پڑھ لیں پڑھ لیتے ہیں تنگی سے دل رغبت فیل نہ کرے ایسے مشکل سے ادا کر لیں جیسے بندہ بوجھ اتارتا ہے تو مردہ دے لائے اور اگر نماز پڑھیں تو اس میں فرحت مل جائے فرحت ہیپینس پلیئر آپ اپنے آپ کو لائٹ فیل کریں ایک سکون فیل کریں سیڈسفیکشن فیل کریں اگر یہ فیل کریں ایسا تو نماز میں عبادت میں روزے میں تلاوت میں تصویر میں استغفار میں عامال سالحہ میں اور اللہ کی اطاعت میں دل مشغول ہو اور راحت فیل کرے تو سمجھیں دل کے اندر زندگی ہے اور تیسری چیز جو حیات قلب وہ اولیاء سالحین کی صحبت صحبت صالحہ اس کے لئے چاہت ہو یہ آپ کو میں نے بتایا پروٹیکٹیو بھی ہے یہ کریئیٹیو بھی ہے اولیاء کی صحبت زندگی پیدا بھی کرتی ہے اور زندگی کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے دل کی زندگی کو محفوظ بھی کرتی ہے موسیقی موسیقی